اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج نو جون دوہزار اکیس ہے اور آج دن ہے بودھ کا اس ویڈیو میں ہم نے افغانستان کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ افغانستان کے اندر اس وقت تقریباً ہر صوبے کے اندر جنگ شروع ہے افغانستان کے چونتیس میں سے چھبیس صوبوں کے اندر جنگ شروع ہے افغان تالیبان اور امریکی فورسز کے درمیان اور اطلاعات اس وقت یہ آ رہی ہیں کہ سینکڑوں افغان فورسز کے فوجی جہنم واصل ہو چکے ہیں اور بے شمار ایسے بھی فوجی ہیں جو سرنڈر کر چکے ہیں پولیس والے مختلف گورنر یعنی بہت سارے شہر ایسے ہیں جہاں پہ لوگ بھاری تعداد میں تالیبان کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے ہیں انہوں نے تالیبان کو اپنا سربراہ مان لیا ہے اور تالیبان کے ہاتھ پر بہت کر لیا ہے لیکن کچھ ایسے علاقے ہیں کچھ ایسے صوبی ہیں جہاں پر یہ جنگ چل رہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ چونتیس میں سے چھبیس صوبوں میں تو جنگ چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت پورے افغانستان کے اندر جنگ کا سا محول ہے اس پر ہم بات کرتی ہیں اس کے علاوہ جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب سی آئی اے امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی خفیہ ایجنسی اس کا سب سے بڑا امتحان ہے امریکہ کو ہر صورت میں ہر صورت کا مطلب ہے کہ کسی بھی قیمت پر کسی بھی قیمت پر پاکستان سے فوجی اڈے چاہیے جی چاہیے اسے اسے افغانستان پر نظر رکھنی ہے اسی افغانستان پر نظر رکھنے کے بہانے پورے کھتے پر نظر رکھنی ہے اسے پورے کھتے کو کنٹرول میں لینا ہے یعنی اس کی اکسیس ہونے چاہیے پورے کھتے پر کہ اسے پتا چلے چین میں کیا ہو رہا ہے رشیہ میں کیا ہو رہا ہے پاکستان کیا کر رہا ہے ایران کے اندر کیا چال رہا ہے لہٰذا بہت ضروری ہے اس سلسلے میں امریکہ کا اس خطے کے اندر ہونا اب اسے صرف پاکستان سے اڈے چاہیے اور یہی جگہ اسے سوٹ کرتی ہے اب پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے ہیں پاکستان پر پریشر ڈالے جا رہے ہیں پاکستان کے خفیات دورے کیے جا رہے ہیں اس پر بھی ہم بات کرتی ہیں کہ مذاکرات کس نہج پر پہنچے ہیں کیا پاکستان فوجی اڈے دے گا یا نہیں دے گا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ پینٹا گون نے جھوٹا پراباگنڈا کیا جھوٹا پراباگنڈا کیا اور آج سے دس پندرہ دن پہلے ہی خبریں انہوں نے چلا دی کہ ہمیں فوجی اڈے مل گئے ہیں ہمیں فوجی اڈے مل گئے ہیں پاکستان نے ہاں کر دیا نوبت یہ آگئی کہ پاکستان کی جب انٹیلیجنس پر پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ پر اور حکومت پر پریشر بڑھا تو ستائیس مئی کو شاہ محمود قریشی کو قومی اسمبلی کے اندر آ کر قوم کو اعتماد میں لینا پڑا کہ بھائی ہم نے نہیں دی اڈے نہ ہم اڈے دیں گے نہ ہم نے دیئے ہیں اور پھر عمران خان وہ شخص ہے جو پہلے دن سے پہلے دن سے جب سے امریکہ اس خطے کے اندر آیا تھا امریکہ کی مخالفت کرتا ہوا آیا ہے اور اس نے تو پرویز مشرف کی مخالفت کی کہ آپ نے امریکہ کو اڈے کیوں دیئے آپ نے مسلمانوں کے خون کا سودا کیوں کیا تو اس امران خان کا تو کلیر موقف ہے کہ پاکستان فوجی اڈے نہیں دے گا کسی صورت بھی نہیں دے گا لیکن جناب جب پینٹا گون کی دال نہیں گلی جب اسے پتا چلا کہ پاکستان تو پریشر میں نہیں آ رہا پاکستان تو کسی بھی پراپوگنڈے میں نہیں آ رہا اب پینٹا گون نے جھوٹی خبریں کیوں پھیلائی کہ پاکستان کے اندر وہ میڈیا وہ شرپسند اناثر جو فوج کے خلاف ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں وہ کھل کر اپنی جو بڑھاس ہے اپنا جو بوگز ہے وہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نکال سکیں لیکن جب پاکستانی اداروں نے اسٹیبلشمنٹ نے بتا دیا اور حکومت نے اپنا موقف بتا دیا تو پھر امریکہ آ گیا گھٹنوں پہ پھر آگئی بات ترلے اور منتوں پہ اب ذرا آگے سنیے گا پھر جسی آئیے کا چیف ویلیم برنس پاکستان کا خفیہ دورہ کرتا ہے اور آکے آرمی چیف سے ملتا ہے اور ڈی جی آئی ایس آئی سے ملتا ہے اب پھر ویلیم برنس کہتا ہے مجھے عمران خان سے ملواؤ مجھے جی عمران خان سے ملواؤ میں نے عمران خان سے ڈائریکٹ بات کرنی ہے پھر پھر اولے والا جو پاکستان تھا جی حضور جی حضور امریکہ ایک آواز دے جی حضور امریکہ کہے ڈو مور کہتے تھے ٹھیک ہے ڈو مور کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کہے کہ ڈو مور نہیں نو مور کسی کی جرت نہیں ہوئی امریکہ کے سامنے آج تک امریکہ نے ہمیشہ جتنا بھی امریکہ کے لئے پاکستان نے کیا ہم نے چوراسی ہزار جنازے اپنے کندوں پر اٹھائے لیکن امریکہ نے کہا آپ نے تو ہمارے لئے کچھ بھی نہیں کیا ہم نے کہا ٹھیک ہے کچھ نہیں کیا اور کرتے ہیں ہم ڈو مور کرتے گئے کرتے گئے اب یہ وقت آ چکا ہے امریکہ کہتا ہے ڈو مور پاکستان پہلے کہتا ہے نو مور نو مور اور پھر بات نو مور تک نہیں رکھتی پاکستان کہتا ہے ڈو مور پاکستان امریکہ کو کہتا ہے ڈو مور تو مور کرو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ وقت کی سپر پاور کو امریکہ جیسے ملک کو آپ کہیں کہ تم ڈو مور کرو اب جی ویلیم برنس نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے کہا میری آپ ملاقات کروائیں فوری طور پر عمران خان سے جیسے عمران خان کا نوکر لگا ہوا ہے جیسے یہ کہیں گے اور عمران خان کہے گا ٹھیک ہے آئے میں آپ سے ملتا ہوں یہ کوئی نواز شریف یا زرداری تو نہیں ہے زرداری نے کہا تھا اس وقت اوبامہ سے کہ آپ جتنے بھی لوگ مروا لیں آپ جتنے بھی لوگ مروائیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں خوش ہی ہوگی اور جب شہید کیا گیا تھا اسامہ بن لادن کو اس وقت زرداری صاحب تو خوش تھے امریکہ کو مبارک بات دی تھی امریکہ کہتا ہے ذرا سنیے گا اوبامہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے ہم پریشان تھے وہ کہتے ہیں میرے لئے بہت مشکل تھا آصف زرداری کو کال کرنا کیونکہ ہم نے پاکستان کو اعتماد میں نہیں لیا ہوا تھا اور ہم نے ایبڈا آباد کے اندر جا کے اڑا دیا تھا اسامہ بن لادن کو اب میں بہت پریشان تھا کہ ہمیں آصف زرداری کہے گا کہ آپ نے یہ زیادتی کیا ہے آپ نے ایسا کیوں کیا ہے کہ آپ نے ہمیں بتائے بغیر ہمیں اعتماد میں لیا بغیر آپ ہمارے ملک کے اندر گھسے ہیں اور آپ نے ہمارے ملک کے اندر گھس کر اسامہ بن لادن کو مار دیا ہے کہتا ہے میں پریشان تھو پریشان تھا لیکن میں حیران ہو گیا مجھے آصف علی زرداری نے مبارک دی مجھے آصف علی زرداری نے مبارک دی کہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے آپ کامیاب رہے ہیں اور اب جی عمران خان ہے عمران خان جب ویلیم برنس نے کہا نا کہ میں نے عمران خان سے ملنا ہے تو عمران خان نے کہا چلے جاؤ چلے جاؤ میں تم سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا اور نہ کروں گا میں کسی دوسرے درجے کے فرد کے ساتھ ملاقات نہیں کروں گا میرے ساتھ اگر ملاقات کرنی ہے تو آئے جو بائیڈن ملاقات کرے میرے ساتھ اگر بات کرنی ہے تو جو بائیڈن بات کرے یہ بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے یہ بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ آج سے ڈیڑھ دو سال پہلے جب شام کے اندر ترکی نے جنگ شروع کی تھی امریکہ نے دھمکیاں دی تھا ترکی کو اور پھر اتنا امریکہ پر ایک دفعہ پریشر بڑھ گیا تھا کہ مائک پینس جو اس وقت نائب صدر تھے امریکہ کے اور اس وقت کے جو سیکٹری خارجہ تھے مائک پومپیو انہوں نے ترکی کا دورہ کیا تھا اور انہوں نے کہا ہم تیب اردگاں سے ملنا چاہتے ہیں تیب اردگاں نے کہا تھا چلے جاؤ میں تم سے کیسے مل سکتا ہوں تمہارا عوضہ کیا ہے تمہاری حصیت کیا ہے تم نائب صدر ہو نا جاؤ ہمارے نائب صدر سے ملو تم وزیر خارجہ ہو نا جاؤ ہمارے وزیر خارجہ سے ملو مجھ سے اگر بات کرنی ہے تو میں ٹرامپ سے بات کروں گا تو یہ بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے کہ جب آپ اتنا بڑا بیان دیتی ہیں کہ مجھ سے بات کرنی ہوئے تو جو بائیڈن کر لے گا اب جی امریکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارے مذاکرات آخری 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 جو سٹیج ہے وہاں پہ پہ پہنچ چکی ہمارے پاکستان کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں پاکستان بہت جلد ہمیں ہاں کر دے گا لیکن پاکستان نہیں کرے گا اب اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے اور پاکستان کے اداروں نے یہ بیان جاری کیا یہ بتایا ہے کہ امریکہ نے مو مانگے دام آفر کیے ہیں جتنے پیسے چاہیے ہم دینے کے لئے تیار ہیں لیکن پاکستان نے انکار کر دیا ہے صاف انکار کر دیا ہے پاکستان نے اب کیا کام کیا جائے گا اور کیا کام کیا جا رہا ہے ابھی بھی لالچ دی جا رہی ہے ابھی بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے لیکن جھوٹی خبریں چلوائی جاتی ہیں اس سے کیا نقصان ہوگا کہ تالیبان اور پاکستان کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تالیبان اور پاکستان کے درمیان اختلاف پیدا آپس میں لڑ جائیں تالیبان پاکستان پر اعتماد نہ کریں آپ کو پتہ ہے نا پہلے بھی تالیبان پاکستان سے یہ کہہ چکی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ دشمنی کریں گے آپ تاریخی گلتی کریں گے اگر آپ امریکہ کو اڈے دیں گے تو ابھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک تو پاکستان کے اندر انتشار ہو دوسرا تالیبان اور پاکستان کے درمیان اعتماد ختم ہو جائے اور اب چونکہ افغانستان کے اندر جنگ شروع ہے تالیبان نے ایک بڑے خطے کو فتح کر لیا ہے تقریباً میں نے پہلے بھی آپ کو اتایا تھا بارہ سے پندرہ ازلا پر تو قبضہ ہو چکا ہے تالیبان کا اور مختلف بیسز پر فوجی اڈوں پر گیس سٹیشنز پر قبضہ ہو چکا ہے مختلف گورنر سرینڈر کر چکے ہیں تالیبان اپنا نمبر جاری کر چکے ہیں کہ اگر آپ سرینڈر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور پھر تالیبان کہہ چکے ہیں جو نمک حرام تھے جو گدار تھے جو نیٹوں کے ہاتھ تو استعمال ہوئے اگر وہ پچتاتے ہیں اگر وہ شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں تو وہ اس ملک کے اندر رہ سکتے ہیں لہذا اب آخری جنگ آخری جنگ شروع ہو چکی ہے اشرف گنی کی اور تالیبان کی ابھی جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران چونتیس میں سے چھبیس صوبوں میں جنگ جاری ہے اور ایک سو پچاس سے زیادہ فوجی ابھی یہ جب یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو زیادہ تعداد ہوگی لیکن میرے پاس جو اطلاعات ہے اس کے مطابق ایک سو پچاس سے زیادہ افغان فوجی جہنم واصل ہو چکے ہیں تو یہ مختصر سی ویڈیو تھی جس کے اندر میں نے بتا دیا پاکستان کی شرائط سوری میں آگا پاکستان کی شرائط نہیں بتا سکا شرائط کیا ہے امریکہ سے پاکستان کی پاکستان کہتا ہے اچھا فوجی اٹے چاہیے اگر تم مجبور کرتے ہو اور اگر تمہیں واقعی اگر اتنا تمہارا پریشر ہے اور تمہیں چاہیے ہی تو ٹھیک ہے اگر تو ہم نے دینے ہیں اگر تو ہم نے دینے ہیں تو ہماری شرط ہے ہماری شرط یہ ہے کہ تم جب افغانستان پر حملہ کرو گے ہم سے اجازت لوگے اور ہمیں بتاؤگے کہ کہاں پر حملہ کرنا چاہ رہے ہو یہ ہے پاکستان کا ڈو مور کہ یہ ڈو مور پاکستان ڈو مور کر رہا ہے اگر تمہیں فوجی بیسز چاہیے اور اگر ہم خدا نہ خاصتہ دے دیتے ہیں تو پھر تم ہمیں بتاؤگے تم ہمیں اعتماد میں لوگے تم ہم سے اجازت لوگے اور یہ امریکہ ایسا کرے گا امریکہ کیوں ایسا کرے کہ اگر اس نے پاکستان سے اجازت لے کر ہی حملہ کرنا ہو تو پاکستان نے جی ڈبل گیم کر دیا اور پاکستان نے اس وقت سی آئی اے کو اور جو بائیڈن کو مشکل میں ڈال دیا اور دوسری جانب گمسان کی جنگ شروع ہو چکی ہے اور بہت جلد افغانستان امارات اسلامیہ فتح ہونے جا رہا ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ بات